کسی بھی چیز سے باہر آنے کے اپنے حالات کو بدلنے کے صرف دو ہی طریقے ہیں چاہے آپ اڈکشن میں ہیں چاہے آپ کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے چاہے آپ پہ بہت زیادہ کرزہ ہے چاہے آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں چاہے آپ کے گریلیو حالات ٹھیک نہیں ہیں چاہے آپ کسی بری کمپنی میں پھنسے ہوئے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ میوسی گناہ ہے نا امید ہونا یہ گناہ ہے یہ خود ایک کوز ہے یہ سن ہے آپ نے یہ مائنڈ چینج کرنا ہے سب سے پہلے ہے کہ آپ نے ایک سیپ کرنا ہے یہ قبول کرنا ہے کہ میں جہاں پہ بھی ہوں جن حالات میں ہوں میں ہوں یہ تو ظاہر ہے میں اپنی وجہ سے ہوں کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہو زندگی میں اپنے عمال کی وجہ سے ہو تو جہاں پہ بھی ہم ہیں ہیں سچائی ہے کرز ہے آپ پہ بیماری میں ایڈکشن میں کوئی بھی ہے تسلیم کریں کہ یہ ہے لیکن اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے یہ تسلیم کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں اس سے جلدی بار آوں گا میں نے اس میں ہمیشہ نہیں رہنا یاد رکھیں دنیا کے ہر چیز جو ہے نا آرزی ہے حالات جیسے بھی ہوں اچھے ہوں برے ہوں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے وہ وقتی طور پہ ہوتے ہیں اپنی یہ منٹالیٹی بنائیں کہ انشاءاللہ ابھی اللہ پاک حالات بدلے گا کیسے بدلے گا یہ آپ کا کام نہیں ہے اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو بھی آپ نے میرے سے مانگا وہ آپ کا ہو گیا جو بھی ہے وہ سورہ بکرہ کی ورس ہے کہ اے نبی اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو ان سے کھہ دو کہ میں تو آپ کے بہت قریب ہوں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی چیز آپ میرے سے مانگتے ہیں تو میں سنتا ہوں میں صرف سنتا نہیں ہوں میں تو اس کو جواب دیتا ہوں جواب نہیں دیتا میں تو وہ چیز آپ کو دے دیتا ہوں لیکن آگے ایک شرط ہے لیکن آپ کو بھی تجھاہیے کہ آپ میری بات مانیں تا کہ آپ کمیاب ہو سکیں تا کہ آپ فلا پائیں تو اگر آپ مانے گی نہیں میوسی میوس ہوں گے کیسے ہوگا تو یہ تو خود ہے گناہ ہو گیا اللہ کی بات نہ ماننے والی بات ہو گئی اللہ پاک جب خود کہہ رہا ہے کہ میری بات مانیں تو میوس ہونا نا امید ہونا بھی ہے خود گناہ ہے کبھی بھی میوس نہ ہو کبھی بھی نا امید نہ ہو میوس ہونا نا امید ہونا یہ شیطان کی طرف سے ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ اس سے کیسے بار آئیں گے کیسے بار آنا ہے یہ آپ کا concern نہیں ہے یہ اس پہ چھوڑ دیں جس نے کہا ہے کہ جو بھی آپ نے میرے سے مانگا وہ آپ کا ہو گیا اور میں صحیح آپ کو صحیح بات بتاؤں تو میں نے ایسے ایسے لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے لیکن جب وہ اپنی منٹالیٹی بدلتے ہیں بہت ضروری ہے کہ آپ شروعات ہر چیز کی سوچوں سے ہوتی ہے سوچیں آپ اچھی کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس کو اموشنالائز کرتے ہیں جس کے دوسرے لفظوں میں آپ اس پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی انشاءاللہ اللہ پاک حالات بدلے گا پھر آپ اس پہ ایکشن لیتے ہیں پھر ریزالٹ آپ کو ملتا ہے پھر ریزالٹ وہی کہ جہاں پہ بھی ہم ہیں اپنے آمبال کی وجہ سے ہیں تو شروعات ہوتی ہے ہماری سوچوں سے پھر اموشنالائز کرتے ہیں ہم اس کو پھر ایکشن لیتے ہیں پھر نتیجہ آتا ہے تو جہاں پہ بھی آپ ہیں آپ بس اپنا یہ رویہ رکھیں کہ انشاءاللہ میں نے اس سے جلدی اس سے بار آنا ہے اور کوشش کریں جتنے جلدی ہو سکے آپ برے کام اگر آپ جوہے میں ہیں تو ایک دفعہ بھی آپ جب جوہاں کھلتے ہیں پہنی لگاتے ہیں جوہے میں تو وہ ایک خود سن ہے تو جس طرح لو آف کوز ان افیکٹ کہ جو بھی ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں تو وہ ہماری جندگی میں واپس آ رہا ہے سورہ الرحمن کی ورس نمبر سکسٹی چپر نمبر فیفٹی فائف سورہ الرحمن علا پاک اس میں کہتے ہیں کہ کسی بھی بڑی نیکی کے بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے تو جو بھی آپ اچھا عمل کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ اچھا ہی ہے جیسے کل صبح سورج نے نکلنا ہے جیسے ابھی اندھیرہ ہے رات کو اندھیرہ ہونا ہے کل شام کو اندھیرہ ہونا ہے اسی طرح اچھا ہی کا بدلہ اچھا ہی ہے اور برائی کا بدلہ برائی ہے تو جو بھی ہو گیا ماضی میں ہو گیا جہاں پہ بھی ہیں اپنے عمال کی وجہ سے ہیں اپنے عمال ٹھیک کریں اپنے سوچیں ٹھیک کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا سارا ٹھیک ہے